موسیقی جانتے رہنا لازمی موسیقی موسیقی پروگرام ایک دفع پھر خوش آمدید خانے وال کے علاقے کبیر والا میں سکول جاتے ہوئے میٹرک کی طالبہ کے ساتھ اس وقت فلمی سین جیسی صورتحال پیش آگئے جب اس کے نئے چھیڑ خانی کرنے پر گاؤں کے باثر زمیدار کے موپر تھپڑ دے مارا زمیدار نے اس کا جواب کس طرح دیا آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہ موسیقی زلہ خانے وال کی تحصیل کبیر والا کے گاؤں چھے کتیس کا رہائشی اشاد احمد میند مزدوری کر کے اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا ہے اس کی سترہ سالہ بیٹی شمائلہ مقامی سکول میں میٹرک کی طالبہ تھی تین ہفتے قبل وہ گھر سے سکول جانے کے لیے نکلی جب وہ گاؤں کے چوراہے میں پہنچی تو ہاں گاؤں کا باثر زمیدار عارف اپنے کارندوں کے ساتھ بیٹھا تھا شمائلہ کے ورسہ کے مطابق عارف نے شمائلہ کا بازو پکڑ کر روک لیا اور چھیڑ خانی کی جس پر شمائلہ نے اس کے موپر تھپڑ مار دیا اور بھاگ کر گھر واپس آ گئی زمیدار عارف اس پر انتہائی مشتہل تھا تاہم اس کے کارندے اسے سمجھا بجا کر ساتھ لے گئے اگلے روز شمائلہ در کے مارے سکول نہ گئی اس کا باپ حسب معمول کام پر چلا گیا گھر میں شمائلہ اور اس کی والدہ لطیفہ بی بی موجود تھے زمیندار عارف اپنے ملازم عمر حیات کے حمراہ زبردستی ان کے گھر میں گھسا لطیفہ بی بی کے مطابق ملزمان نے ماں بیٹی کو تشددو کا نشانہ بنایا جس کے بعد زمیندار عارف شمائلہ کو پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا جہاں اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر تیزدار عالے سے اس کا گلہ کاٹ کر اسے موت کے گھر پتال دیا اور بڑھ کے لگاتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا اس دوران ملزم عمر حیات لطیفہ بی بی پر تشدد کرتا رہا تھا ملزمان کے فرار ہونے کے بعد لطیفہ بی بی نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کی بیٹی خون میں لطمت مردہ پڑی تھی جس پر اس نے شور مچا دیا میری بیٹی کو ظالم درندہ پہلے بھی چھیڑتا تھا میں بیٹی کے ساتھ سین میں بیٹھی تھی کہ دونوں گھر میں آئے عارف نے میری بیٹی کو اور اس کے ملازم نے مجھے مارنا شروع کر دیا پھر عارف میری بیٹی کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا جہاں زیادتی کے بعد اسے قتل کر دیا میں روتی رہی منتے کرتی رہی مگر ظالموں نے میری بیٹی کو بے عزت کر کے مار دیا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس اور وزیر آلہ مجھے انصاف دیں ہم انتہائی غریب لوگ ہیں ہماری مدد کی جائے ظالموں کو فانسی دی جائے اطلاع ملتے ہی صدر کبیر والا پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پوسپانٹم کے لیے بجوا کر مقدمہ درج کر لیا پوسپانٹم کے بعد جب لاش گھر لائی گئی تو وہاں کو حرام پر پاہ ہو گیا مقتولہ کے ورسہ اور مقامی رہائشوں نے ملزمان کی گرفتاری نہ ہونے پر ٹائی جلا کر ہائی وے بلاک کر دی اور مقتولہ کی لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف نارے بازی کی اعلیٰ پولیس حکام نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کی یقین دہانی کروائی جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے شمائلہ کو بھائی کبیسان میں سپردے خاک کر دیا گیا میری بہن کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور میں تھانوں کے چکر لگا رہا ہوں پولیس ہماری کوئی بات نہیں سن رہی وہ مجروموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کو بے گناہ کرنے کے چکر نہیں ہے اور اوپر سے یہ دباؤ ڈا رہے ہیں کہ تم ان سے صلح کر لو اور مجروموں کو انہوں نے مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے اور ان کی فل سپورٹ کر رہی ہے ورسہ کے مطابق پولیس نے ان کے احتجاج پر ملزمان کو گرفتار تو کر لیا مگر ان کی بقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی اور انہیں تھانے میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے پولیس حکام کو بارہا درخواستے دی گئی مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی الٹا پولیس صلاح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے میری سٹر جو کہ میٹرہ کی سٹوڈنٹ تھی اس سے زیادتی کرنے کے بعد بہت بے دردی سے قتل کیا گیا لیکن ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا پولیس مجروموں کی پوری پوری سپورٹ کر رہی ہے اور انہیں رہا کرنے کے چکروں میں ہیں مگتولہ کے ورصہ اور اہل علاقہ نے چیف جسری صاحب پاکستان اور وزیر علاقہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلد جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور متاثرہ خاندان کو انصاف دلایا جائے ساتھی رپورٹو راو سلمان کے ساتھ آمی شزا سما خانیوال آج کل کراچی سے لے کر خیبر تک ایک روپے کا سکہ انتہائی قیمتی چیز بنا ہوا ہے کہیں یہ سو روپے میں بک رہا ہے اور کہیں اس سے بھی زیادہ یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کے حصول کی خاطر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں راولپنٹی کے ایک نوجوان نے اس کے حصول کے لیے اپنے دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا دیکھتے ہیں اس رپورٹ تھانہ بنی کے علاقے کوہاتی بزار میں سترہ سالہ زرداد خان نے اپنے دوست تاہا کو محض اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اپنے تریاسی سکھے واپس مانگے تھے پینتالیس سالہ بیزاد احمد نے تھانہ بنی کی پولیس کو بتایا کہ اس کا سترہ سالہ بیٹا گھر میں موجود تھا کہ پڑوس میں رہائش پذیر اس کے دوست بیزاد خان نے اسے بلایا اور اپنے گھر لے جانے کے بعد گولیاں مار کر موت کے گھر ڈتار دیا سترہ سالہ تاہا ایف ایسی کا ہونہار تالویلن تھا اس کے دوست بیزاد خان نے اسے جھانسہ دیا کہ وہ ایک روپے کا سکھہ ڈیر سو روپے میں خریدے گا لیکن بعد ازان لیے گئے سکھے واپس مانگنے پر تاہا کو قتل کر دیا گیا بیٹا آیا بھا 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 کہتا بھا جی ہے بھا جی وہ آپ کے پاس کچھ سکھے ہیں کوئنز کہتا بھا وہ زرداد آیا نیچے وہ کہہ رہا یار میں تیرے سے اگر تیرے پاس سکھے ہیں میں ڈیر سو روپے کا لوں گا تیرے سے ڈیر سو روپے کا خریدوں گا ایک روپے والا سکھہ ایک روپے والا سکھہ جو کپر کا ہوتا ہے تاہمے کا میں تیرے سے ڈیر سو روپے کا خریدوں گا اور آگے میں اس کو ساڑھے تین سو کا بیچوں گا اس تاہا نے بتایا کہ یار وہ بیس روپے کے ساپ سے کہہ رہا ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ تاہا کو جو تاہا نے اس سے اپنے سکھے کہا ہوگا یہاں تو مجھلے سکھے واپس دے میں بھی اس کے ساپ کے لیے دیتا تھانہ بنی کی پولیس نے نوجوان کے قتل کا مقدمہ درش کر لیا لیکن چار روز گزرنے کے بعد بھی نامزد ملزمان قانون کی گرفت میں نہ آ سکا تاہم پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری چوبیس کھنٹوں میں کر لی جائے گی اس کے بیٹے کے پاس ایک روپے والے سکھے تھے تراسی سکھے تھے جو ملزم نے اس سے لیے یہ کہہ کے کہ وہ ڈیڑھ سو روپے کے اصاب سے اس کو رقم دے گا اسی بات میں ان کا جگڑا ہوا اور ملزم نے اس کو فائر کیا گولی جو ہے وہ اس کے سار میں لگی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ملزم فی اللہ اپنا گاہ چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے اس کے گھار والے بھی کوئی نہیں ہیں کالا لگیا تو انشاءاللہ تلاش جاری ہے امید ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ گرفتار ہوگا ایک روپے کا سکھا کراچی سے خیبر تک کئی سو روپے میں پروپت ہو رہا ہے منی ایکسچینجرز کا کہنا ہے کہ فراڈ کرنے والے گروہ جالی مہم کے ذریعے لوگوں کو بے وکوب بنا رہے ہیں اس سکھے کی قیمت صرف ایک روپے ہے فراڈ یہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں سادہ لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اس میں کوئی سون ہے یا اس میں کوئی قیمتی دہات ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ دیکھا دیکھی لوگ وہ چونکہ اپنے نمائندے بیجتے ہیں یہ جو فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نمائندے بیج کے بزاروں سے خریداری کرواتے ہیں جب خریداری کرتے ہیں تو ایک آواز گون جاتی ہے ار جگہ کہ جناب اس میں سون ہے اور یہ مہنگا اس لیے بک رہا ہے ایک روپے کا سکھا دو سو تین سو چار سو میں بک رہا ہے تو لوگ تھوڑا سا سمجھتے نہیں بس وہ باگ پڑتے ہیں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے والدین کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا گیا لیکن عالی عہدوں پر بیٹھے مسیحائی کے دعویدار میں سے کسی میں شاید مستقبل کے احساسے کی لٹنے کی خبر تک نہ پہنچی کمپیوٹر پانٹتے ہیں آٹے کے دھیلے پانٹتے ہیں کسی کے گھر میں جب کچھ ہو جاتا ہمانی آتے ہیں جب لوگ آگے بچے مار جاتے ہیں ہمانی آتے ہیں دیکھنے نہیں آتے ہیں ان ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے ہمارا بچہ پڑا لکھا بچہ اس کو بے گناہ مارا گیا ہمیں انصاف دیا جائے میرے میرے بھائی کی فیملی اجڑ گئی ہے ہمیں وہ تو چلا گیا لیکن کم از کم ہمیں انصاف تو دیا جائے اس کو پکڑ کے اسے قرار واقعہ سزا دی جائے اس لحے تک آسان رسائی نے کم عمروں کو بھی قتل و غارت گری کا لائسنس دے دیا ہے ہونہار تالویلن کے قتل پر اس کا گھر تو ماتم قدہ کا منظر پیش کر رہا ہے لیکن پولیس اور نہ ہی کسی آلہ منصب پر اور بیٹھے حاکم کو اس ظلم کی فکر ہے کیمرامن رضوان احمد کے ساتھ آمیر سعید باسی سما راولپنڈی مہنگائی اور بے روزگاری کے مارے غریب لوگوں سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلا کام کرنے سے بہت سارا پیسہ مل جائے گا تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس جائز یا ناجائز کام کے پیچھے دور لگا دیتے ہیں پرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور پرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقا موسیقا